دل کو خوشی سے بڑھ کے بھی ایک چیز مل گئی یادِ نبی بصورتِ تعویز مل گئی ہوتی ہے کیا بلند یا معلوم تب ہوا جب سے مجھے حضور کی دہلیز مل گئی آپ سماد کر رہے ہیں ایس ایم میڈیا کی اسلامی آواز حضرات کیا خوبصورت ترین لہجے کا انتخاب بھائی محترم علامہ میراج احمد صاحب قبلہ نے کیا جس کو سن کر کے صرف ہمارا ہی نہیں آپ کا ہی نہیں بلکہ علماء اہل سنت کا بھی دل باغ باغ ہو بہت خوبصورت ترین لہجہ کیا آواز کیا انتاز کیا نگمگیت کیا کلاسیکل بھرا لہجہ بھائی محترم شاد مظفر پوری کے پیکر میں آپ کے سمادوں پہ گوج رہا اس وقت بلا کسی تمہید کے خلیفہ حضور تاجو شریعہ لفظ تاجو شریعہ کا جب نام آتا ہے تو دیوانہ تاجو شریعہ مطلبنے لگتا خلیفہ حضور تاجو شریعہ خطیب آزم ہندوستان واقف تفسیر قرآن اہل سنت کے ایک سرگرم اسکولر صاحب زبان قادر الکلام صاحب زبان و عدب صاحب شعور و عدران صاحب فہم و فراست صاحب شعور و آگہی صاحب فہم و فراست صاحب علم و بسارت تمام جلو کو ایک اتھا کیا جائے تو علامہ ڈاکٹر شہریع روحانی ڈاکٹر ہے یہ دل کے طبیب ہیں روحانی ڈاکٹر ہے یہ دل کے طبیب ہیں احمد رضا کے باغ کے یہ اندلیب ہیں جن پہ کیا ہے تاجو شریعان اعتماد علامہ شہر آر رضا و خطیب جن پہ کیا ہے تاجو شریعان اعتماد علامہ شریعان اعتماد فائضان برائلی جن پہ برستا ہے فائضان کچھوچا فائضان بلگرام کو لے کر کے پورے ملک میں خطابت کے حوالے سے ملک کی سرحدہ بھی سے ان کی شہرتوں کو نہیں روک پائی ہے علامہ ڈاکٹر شہریع رضا خان صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھا کر استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے ریسالت فائضان اعلیر کونفرنس سرزمین خان ٹولا علماء اہل سنت علامہ ڈاکٹر شہریع رضا خان صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے ریسالت تمام عمر کی دولت خرید سکتی ہے وفا تو سب بے قیمت خرید سکتی ہے میں کیسے کہدوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا زبایدہ بی بی جب جنت خرید 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 شیخ طریقہ حضور راشد بھی جمعہ مقدس علماء اکرام بلدران ملت اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الأولین والآخرین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشائقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمان تقل اللہ وکودو مع السادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ نبی کریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاہ کریم والحمدللہ رب العالمين اقبال عدف صدق الشریف اللہ اللہ صلی علیہ علیہ سیدنا مولانا محمد مما عدن الجود والکرم وعالی عبارق وسلم صلاتوں وسلامنا علیکی رسول اللہ میں نے آج سے کئی سال پہلے کشمیر گیا تھا وہاں میں نے دیکھا چونکہ وہاں دن کا پروگرام ہوتا ہے اور ایک دن پہلے 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 ہوتا ہے تو میں نے وہاں دیکھا کہ لگ بھل سو بھل سو پائک والے بہت دور جا کے وہاں میں نے استقبال کیا تھا اور صاحب کچھ دن پہلے کرناٹک خبلی علاقے میں گیا وہاں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ کار سے بائک سے بہت دور جا کے استقبال کیا میں سوچا کہ کشمیر اور کرناٹک والے ہی ایسا کر سکتے ہیں مگر مگر میں نے جب آج کوئنی خان ٹھولا میں جب یہاں کے نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ بہت دور جا کر اس فقیر کا استقبال کیا تو میں نے سمجھا کہ اب بہار بھی کشمیر سے پیچھے لے جاں الحمدلہ نے استقبال کیا اور اس صدی اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائیں اور اس کڑاکیں کی سردی میں لوگ اس طرح جم کے بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ برف بھی ان کے لئے بے اثر صرف ہو رہے ہیں وہ عقیدت کا جام عمالد عاشد بھیا نے پھلایا ہے کہ لوگ تہیہ کر چکے ہیں کہ اب چاہ آنڈی آئے یا توفان مگر دل سے وہ عشق کی آگ تو کبھی بوجھ نہیں سکتی کیا بات آیا اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو اولیاء و صالحین کے فیضان سے مالا مانا فرمائیں اس مختصر سے تقریب میں اتنے علماء کرام و اتنے شورا تشریف لائے کہ سامعین اس کے مقابلے میں کم کم بہت گئے بہت زبردست نقابت اور بہت خوبصورت ناتیا شاعری اور خوبصورت خطاب اور پینے طریقت کی موجودگی ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے رحمتوں کی بارش کا سلسلہ مدینہ اور پغداد سے فیض چلا ہے آپ سب کے سبروشن رات کے ساڑھے بارہ بج گئے مالک سے برفکی رہی ہیں مگر اس کے باوجود قیدت کا طوفان سردہ دے ہوا اللہ تبارک و تعالی اولیاء و صالحین کے فیضان کی خیرات نصیب فرمائے ظاہر سے بات ہے جو بزرگان دین سے محبت کرتا ہے اس کا انام جنت تو بعد میں ملتی ہے اس دنیا میں سچی خوشی کی صورت میں ملتی ہے آج سب سے بڑی دولت جو دنیا جس سے محروم ہو گئی وہ ساری دنیا میں آج دولتیں ہیں پہلے کے مقابلے میں سے آج سے پچاس سال پہلے ممکن ہے کہ اس محلے میں پختہ کے مکانات کم ہوں گے اور ابھی شاندار شاندار بلیر بن گئے میں ابھی آیا اس کونے سے لیکن اس کونے تک دیکھا میں نے جو صحاب ممبئی بنگلور چننی جیسے شہر میں جیسے خوبصورت بلنگیں بن گئی ویسی خوبصورت بلنگ اس کوئی بھی خانہ خانہ گئی سبحانہ یعنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچاس سال پہلے پھوس کے مکانات تھے پختہ کم تھا آج نانوے فیسد مکانات پختہ کم تھا آج سے پچیس سال پہلے سڑکیں کم تھا لوگ اپنے گاؤں میں کیچڑ سے گزر کر تبروٹ پیا تھے بازار جاتے تھے اور آج گلی گلی سیمنٹ ایٹ سال پہلے پہلے دس گاؤں میں ملا کر بھی ایک ایک فورویلر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی لیکن آج ایک گاؤں میں دس دس بس بیس فورویلر مجھو مجھو پہلے راج دور پہلے آج سے چالیس سال پہلے کوئی راج دودھ خریدتا تھا تو گاؤں کے سارے لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے لیکن آج ساڑھے تین لاکھ روپے کا بلیٹ بھی میں خرید لوں کوئی دیکھنے نہیں آتے آج سب کے پاس گاڑیاں سب کے پاس کارے ہیں پہلے کسی کی گھر میں کوئی فرنیچر اور پلنگ کوئی بناتا تھا لوگ دیکھنے آتے تھے کیا شاندار پلنگ بناتا تھے اور آج دس دس لاکھ روپے کا فرنیچر گھر میں ہے کوئی دیکھنے نہیں آتا غریب کے گھر میں سوفا کا دس سب کچھ موجود ہے مکانات، گاڑیاں، سیورات، سب کچھ موجود ہے لیکن جو چیز دنیا میں آج نہیں ہے وہ یہی ہے کہ آج دنیا میں سچی خوشی نہیں ہے آج امیر اور غریب سارے لوگ پریشان سب کے چہرے پہ ہوائیاں ہو رہی ہیں سچی خوشی کی تلاش میں وقتی خوشی تو ہے لوگوں کے پاس جیسے شادی ہو گئی، شادی گیا کے موقع پر صاحب ناچنا، کانا، ڈی جے کا بجنا، بنجو بجا جلنا بارات پاٹی کا ڈانس کرنا یہ وقتی طور پر ڈانس تو ہے لیکن پھر اس کے دو گھنٹے کے بعد ایسی مایوسی ہے کہ صاحب برسوں تک مسکرہت کا موت نہیں دیکھتے اختلاف اور انتشار لڑائی، جھگنے نے ہمارے دل سے سکون کو ختم کر لیا تو دولتوں کی موجودگی میں سکون نہیں یہ سکون صرف اس لئے نہیں ہے کہ آج دنیا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو مجھ کو پیسہ چاہیے چاہے باپ کو زبع کرنا پڑے مگر پیسہ چاہیے چاہے سسرال کی زمین بیچوانی پڑے مگر مجھ کو پیسہ چاہیے چاہے مجھ کو نماز چھوڑنی پڑے مجھ کو پیسہ چاہیے چاہے ملک سے پانچ سال کے بعد سعودی عرب سے واپس آنا پڑے چاہے بیوی بچے سے برباد ہو جائے مگر مجھ کو پیسہ چاہیے چاہے زمین بیچنی پڑے مگر شادی میں دوہزار آدمی کو کھلانے کے لئے پیسہ چاہیے یعنی صرف پیسہ چاہیے چاہے اس کے لئے جہاں جسا حد تک پہنچ جانا پڑے اللہ نے پیسہ دیا لوگوں لیکن پیسہ کمایا جس مقصد کے لئے جاتا ہے وہ مقصدی ختم ہو گیا یعنی پیسہ کمانے کا مقصد تھا سکون اللہ نے پیسہ دیا اور سکون چھین لیا اور اللہ نے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ جس چیز میں تم سکون تلاش کر رہے ہو سکون وہاں نہیں سکون دنیا دار دوستوں کے بیچ نہیں سکون پچیس کروڑ کے منگلے میں نہیں سو سو کروڑ کی کارے دنیا میں بن گئی ہیں سو کروڑ کی کارے ہیں میں اکثر بولتا ہوں ہندوستان میں ایک کار ہے سو کروڑ کی مقریش امہنی کی بیوی نہیں خرید گئی سو کروڑ ایک عرب روپے کی کار اللہ حسین تیس تیس عرب روپے کا منگلہ انہوں نے اپنے داماد کو پانچ سو کروڑ کا منگلہ کیف بھی کیا یعنی اتنی دولتیں ہیں دنیا میں لیکن ان کے گھر کی دیوار میں کان لگا کے سنیں وہاں سے بھی سسکیوں کی آواز آتی ہیں وہاں سے بھی رونی کی آواز آتی ہیں وہاں سے بھی زہر کھانے کے لیے پلان بنانے کا کی آواز آتی ہیں امریکہ ہویا ہندوستان لوگوں کے گھر میں ساری چیزیں آ گئی ہیں مگر سکون نہیں آیا اللہ رب العزت بندوں کو بتانا شاہتا ہے کہ میرے بندے سکون صوفہ گدہ میں نہیں ہیں سکون زمین کی خریداری میں نہیں ہیں سکون پلوگ مشت کھا کے ڈانس کرنے میں نہیں ہیں سکون قیمتی لباس پہننے میں نہیں ہیں سکون تو فقیروں کی جھوپڑی میں ہیں سکون تو چٹائی پہنے میں ہیں اگر سکون چاہیے تو اپنے سینے کو گھمنڈ سے نہیں گھمنڈ نکال کر اس سینے کو اللہ کے ذکر برکتوں سے آباد کر لے آجزی خاکساری کی تفسیر بن جا اللہ تمہیں وہ سکون دے گا جو سکون پادشاہوں کی محل میں نہیں ہے وہ فقیر کی جھوپڑی میں عطا فرما دے گا یعنی دلوں کو سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے دلوں کو چین اللہ کی ذکر سے ملتا ہے یہاں ایک گھر میں دس لوگ ہیں سارے لوگ نماز فضل چھوڑے ہیں ایک گھر میں بیس لوگ ہیں اور ساپ سال میں ایک دن جی بھر کے سجدہ کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے نہ اشراق ہے نہ چاشت ہے نہ اوابین ہے نہ نماز پنجگانہ ہے پھر بھی سکون کی تلاش ہے سکون نہیں ملے گا سکون کس کے گھر میں ہے جن فقیروں نے رات رات پر جاک کر اپنے کوٹیا کو روشن کیا ان کے چہرے کے نور کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہفتہ خلیم کے مالک بادشاہوں کے پاس بھی وہ چین اور تائمی خوشی نہیں ہے جو خوشی اس ایک مہینے کے بھوکے فقیر کے چہرے پر ہے اللہ نے سچی خوشی فقیروں کی جھوپڑی بہتا اللہ نے سچا سکون اپنی یاد اپنے ذکر میں اولیاء و صالحین نے وہی پیغام وہی مشن اپنی خانقہوں سے ساری دنیا کو دیا کہ دنیا کی مادی کشش کے پیچھے مدھ ہو جانا سکون چاہیت ان فقیروں کی صحبت میں سکون چاہیت اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لے سکون چاہیت خدمت انسانیت میں کچھ اپنے شہرت کے آسمان پر پہنچا دیتا وہی جنہوں دائمی زندگی عطا کر دیتا اس کے تعلق سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے فقری اختیار کیا جن لوگوں نے دروشی اختیار کیا اللہ نے اس کے بدلے من کو کیا دیا اس اولیاء و صالحین کی زندگی کا مطال آپ کا سرکار غوث عاظم کے سال کے آٹھ سو سال گزر گیا لیکن آج غوث عاظم کے نام کی مجلسیں ہیں غوث عاظم کی فاتحہ کی محفلیں ہیں غوث عاظم کی نیاز کی تیگیں ہیں آج ہندوستان میں کروڑوں لوگ اس کا انعقاد کرتے ہیں غوث عاظم کے مزار پہ حاضری لوگ کسرت سے آج بھی دیتے ہیں ایک ڈیڈ لاکھ روپے خرچ کریں میں بھی دو سال پہلے بغداد گیا تھا مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت پاکستان میں ایک پیر صاحب ہیں جو اپنے ڈیڑھ سو مریدوں کے ساتھ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو بغداد آتی ہم لوگ زندگی میں ایک بار گئے تو مست ہیں کہ صاحب میں بغداد ہندوستان سے گیا لیکن یہاں ہر مہینے کی گیارہ تاریخ لوگ غوث عاظم کے شہر بغداد میں خاص بھی دیتے اور میں جب وہاں دیکھا بغداد شریف میں ایک کسان گھی والا ہے بغداد پاکستان کا گیارہ شریف کے موقع پر گیارہ دن یہ ایسا شاندار لنگر کھلاتا ہے سارے ظاہری میں غوث عاظم جتنے لوگ غوث عاظم کے روزی کی حاضری کے لئے آتے ہیں اور اس قدر شاندار لنگر بڑھتے ہیں وہ کہ میں تو دیکھتا تھا لائن لگی ہوئی ہے بہت بھڑھ لگی ہوئی ہے میں سوچتا تھا چلو ایسی لنگر ہے وہ اجمیر شریف میں جو ہوتا ہے وہ دیکھ میں اسی ٹائپ کا لنگر بڑھتا ہوگا یہاں بھی مگر جب مجھے شوق پیدا ہوا کہ چلو کہ اس کا ہم فقیر بن کے غوث عاظم کے لنگر کھایا جائے تو ایک بار میں بہت تیر تک لائن میں لگ کے جب میں کھایا تو ہندوستان کے فائیو سٹار ہوتل میں جن عرب پتی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے فائیو سٹار ہوتل میں بھی میں اسے کھانا نہ کھلاتا ہوگا جو کھانا کا غوث عاظم کے لنگر میں تقسیم ہوتا ہے یعنی وہ کسان کی والا ڈیر سو دو سو عملوں کے ساتھ وہ بغداد آ کر کے پورے گیار ہتیم لنگر عام تقسیم کرتا ہے شاندار کھانا مٹھائی کئی طرح فش فرائی چکن فرائی اور صاحب آؤ شاندار قسم کا کھل درینگ یعنی یہ شاندار انتظام ہوتا ہے غوث عاظم کے شہم کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ جب سے میں نے غوث عاظم کا لنگر لٹانا شروع کیا ہے غوث عاظم نے اتنا دیا ہے کہ مجھے خود خبر نے کتنا میرے پاس وہی کسان کی والا ہر سال ماہ رمضان میں مدینہ منورہ میں سرکار کی مسجد کے باہر عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی آزان سے پہلے تک شاندار بکرے کا پایا اور نفیس قسم کی بیانی تمام لاکھوں مسجد نوی کے روزیداروں کو عام طور پر کھانا کھلاتے ہیں اور کروڑوں پہ سہری میں کروڑوں پہ غوث عاظم کے لنگر پہ خرچ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ غوث عاظم کے فیضان نے آج مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا ہے اور ہر ماہ کروڑوں پہ غریبوں میں تان کرتا ہے وہ شک اتنے پیسے سے اللہ نے نوازا ہے غوث عاظم کی نگاہ کرم سے کہ آج کسان کی والے کا چرچہ میں ہندوستان کی اس میں فلم کر رہا ہے وہ رہنے والا پاکستان کا لیکن چرچہ ہندوستان میں ہو رہا ہے غوث عاظم کے وسال کے آٹھ سو سال گزر گئے ہیں مگر قادری آج کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں پھیلے ہیں غوث عاظم کے نام پہ کروڑوں لٹا رہے ہیں غوث عاظم کو بھول نہیں پائے گا غوث عاظم تو بغداد کے ہیں خواجہ غریب نواز اجمیر میں رہتے ہیں لوگ دس دس ہزار روپے خرچ کر کے اجمیر جاتے ہیں صرف سلام پیش کرنے کے لئے ہیں میں غریب نواز کو میں سلام کروں گا غریب نواز کے وسال کے بھی ساڑھے سات سو سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی ان کے روزے پہ روزانہ ہزاروں کی حاضر ہیں سالانہ کرونوں کی حاضر ہیں میرا دادا انتخال کیا پانچ سال پہلے دس سال پہلے ان کی قبر ہے میرے گھر کے بازوں میں لیکن ہم وہاں حاضری نہیں دیتے ہیں میرے پردادا نے زمین چھوڑی سو بھی کا زمین اور میرے دادا چار بھائی تھے اس میں سو بھی کا زمین پچیس پچیس بھیا کر کے بٹی ان کی زمین ان کے بیٹوں میں پانچ پانچ بھیا بٹی تو آج پانچ بھیا کی قیمت ہے پانچ کروڑوں پر ایسی قیمتی زمین باپ داداؤں نے ہمارے اور آپ کے لئے چھوڑی جنہوں نے کروڑوں کی جائدات چھوڑی ان کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا میں اپنے پردادا کی قبر کو بھول گیا اگر میں پوچھوں پردادا کا نام کیا ہے آپ نہیں بتا پائیں گے ان کی قبر کہاں ہے آپ نہیں بتا پائیں گے باپ کو لوگ سال دو سال یاد رکھتے ہیں برسی کر کے پھر اس کے بعد باپ کو بھول جاتا ہے آخر وجہ کیا ہے میں اپنے پردادا کو بھول گیا میں ان کی قبر کو بھول گیا لیکن انتقال کرنے والا آج سے آٹھ سو سال پہلے انتقال کیا ان کی قبر پہ آج کروڑوں کی حاضر ہوئی آج ان سے ہمارا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے کوئی سمدھیانہ رشتہ نہیں ہے مگر پھر بھی ان کے نام کی محفلیں میرے گھر میں منقد ہو رہی ہیں کہاں پخداد کہاں اجمیر کہاں بریلی آج سرگار اعلی حضرت کے وسال کے سو سال سے زائد کا عرصہ گزر گئے لیکن ان کے مزار پہ روزانہ ہزاروں کی حاضر عرص کے موقع پر پچھاس لاکھ کے قریب لوگوں کا ماجمہ یعنی سال بھر کی کاؤنٹنگ ہو تو ایک کروڑ کے قریب اس فقیر کی قبر پہ حاضر ہو کر لوگ سلام پیش کروڑے آخر وجہ کیا ہے وہ لوگ انسان تھے ہماری ہی انسان تھے آخر وہ کیسی زندگی گزار گئے کہ آج لوگ ان کو بھول نہیں پائے اپنے تو اپنے بیگانے بھی بھول نہیں پائے صرف فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ جیتے تھے جینے کا انداز تھوڑا ہم سے ڈیفرنڈ جائیں ہم جیتے ہیں ہمارا انداز ان سے تھوڑا سا الگ ہے وہ لوگ نبی نہیں تھے وہ لوگ رسول نہیں تھے غریب نواز رسول پاک کے غلام اللہ کے ولی ولی غوثِ عظم نبی نبی اور صحابی نہیں تھے وہ سرکارِ دو جہاں کے شہزادے اور صحابہِ کرام کے غلاموں میں تھے وہ کوئی غوث قطب ابدال وہ اللہ کے رسول کے صحابی کے برابر نہیں مرسل صحابہِ کرام کے فیضان سے مالہ مالہ تھے لیکن اس کے باوجود آج سرکارِ غوثِ عظم کا جو مقام اور مرتبہ ہے کروڑوں لوگ بھول نہیں پائے ان کی قبروں کی حاضر ہے ان کا نام اپنے بچوں کے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم بھی جیتے ہیں اور وہ بھی جیتے تھے ہمارے جینے کا انداز یہ ہے کہ میں بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں وہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں کما کے اپنے بال بچوں کے لئے جمع کروں میں مکان بناوں میں زمین خریدوں میں اچھی گاڑی خریدوں سماج میں ایک دستے سے میں مقابلہ کروں یعنی ہماری فکر اتنی محدود ہوتی ہے کہ اپنا گھر اپنی زمین اپنا بانگلہ اپنی گاڑی اپنے بچے اس مخول سے ہم باہر نہیں نکل پاتے ہیں یہی بال بچوں کی فکر مجھ کو شہر شہر پھراتی ہے یہی بال بچوں کی فکر مجھ کو دیش سے ودیش لے جاتی ہے یہی بال بچوں کی فکر دس دس سال مجھے اپنی وطن سے باہر لگتی ہے میں وہاں نمازیں چھوڑ کر آور ٹائم لگا کہ سولو سولو گھنٹے میں کام کرتا ہوں صرف میرے بچے اچھا پڑھیں میرے بچے اچھا کھائیں میں اپنے بچوں کو کچھ مال دے کے میں دنیا سے جاؤں میں خواب میں بھی مکان دکان بال بچوں کی مستقبل کو دیکھتا ہوں میں جب جاگتا ہوں صبح سے شام تک دماغ میں وہی بال بچے گشت کرتے رہتے ہیں میں بچوں کو اچھا کھراؤں ہوں میں اچھا پہناؤں ہوں یعنی میری پوچھیں ہوئی شادی کا انتظام کرنا سجدے میں بھی میں بیٹی کی شادی کے انتظام کو بھول نہیں پاتا میں روزہ رکھ بھی لوں تو حالت روزہ میں بھی بال بچوں کی مکان کا پلان بھول ہی باتا میں حج اگر کر بھی لوں تو دورانی تواف بچوں کی مستقبل کا خیال مجھ کو پریشان کرتا ہے یعنی میں جگوں تو بھی بال بچہ میں سوں تو بھی بال بچہ میں خواب دیکھوں تو بھی بال بچہ قیمتی زندگی نماز چھوٹ گئی مگر بچہ نہیں چھوٹا حج و زکاة میں تاخیر ہوئی مگر بچوں کی فکر رہی تو ہماری ساری زندگی بچوں کے اردگرد گھومتی رہتی یعنی ڈیڈیکیشن ہے بچوں کے لیے ساری زندگی وقف ہے بچوں کے لیے جبکہ اولیاء اور صالحین کی زندگی کا ڈیڈیکیشن آپ دیکھے ان کی ساری زندگی ڈیڈی کے دیٹھ تھی بال بچوں کے لیے نہیں ان کے پاس بھی بچے تھے ان کے پاس بھی بیویاں تھیں ہمارے پاس تو ایک بیوی رہتے ہیں ان کے پاس تو چار چار بیویاں رہتے ہیں غوثے لاہوری کے پاس تو کئی بھی میاں تھی غوثے آزم سرکار غوثے پاک کے پاس چار بھی میاں تھی ان کے پاس تو انچاس اولاد تھی ہمارے پاس دو بچے کے بعد پھر نظبندی کا خیال آتا ہے لیکن انہیں انچاس اولاد تھی چار بھی میاں تھی لیکن عبادت کا یہ عالم تھا کہ ان کے غلام کا بیان ہے کہ چالیس سال تک میں نے اپنے شہر کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دے گا اس چالیس سالہ پیریئر میں کبھی میں نے ان کی پیٹ کو زمین سے لگتے ہوئے نہیں دے گا اور اسی عشاء کی وضو سے فجر پڑھتے ہوئے میں نے دے گا غوثے آزم پندرہ سال لگاتار ایک پاؤں پہ کھڑے ہوکے رات بھر میں پورا قرآن ختم کر لیتے اور دن میں فجر کی نماز سے لے کے زہر تک بچوں کو درس قرآن تصیح حدیث دیتے اور زہر سے لے کے عصر عصر سے لے کے مغرب تک درس کی محفلیں سچ دیتے اسی دوران موقع نکال کر کتاب بھی تصنیح فرما لیتے ہفتے میں دو دن خطاب فرماتے تھے پہلے شروع میں دس گارہ لوگ اب کی محفل میں ہوتے تھے بعد میں ستر ستر ہزار کا مجمع ہونے لگا اور وہ ممبر عیدگاہ پہ بشاہ جانے لگا وہاں ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا چار چار سو صرف علماء محفل میں ہوتے تھے جو غوث آزم کے خطاب کو نوٹ کیا کرتے تھے اور دور تراز تک یعنی کئی کئی سو کلومیٹر دور پہاڑوں کی گفاں اور چھوٹیوں میں بیٹھ کر لو غوث آزم کے خطاب کو ہر فرم بار پر سنہ کرتے تھے یعنی وہ غوث آزم جن کے دماغ میں صرف ایک ہی نشا تھا میں پیدا ہوا ہوں ایران میں ایران کو انہوں نے چھوڑ دیا تاکہ میں علم حاصل کروں علم حاصل کرنے کے بعد بچی سال دریاؤں اور سہراؤں میں گری پڑی سبزی اور درخت کے پتوں کو کھا کر خدا کی معرفت کا نور حاصل کی پھر جب معرفت کے نور سے سنہ روشن ہوا تو خلوت سے جلوت میں آگئے یعنی اب امامت کا مسلح سمالا خطابت کا ممبر سمالا درس و تدریس کے درسگاہ کو سمالا تصنیف و تعلیف کے لیے ہاتھ میں قلم کو سمالا اور خطاب کے لیے ممبر کو سمالا یعنی جس پوائنٹ سے مذہب کی خدمت ہو سکتی ہے ان سارے محاذ پر بیٹھ کر غوثی آزم نے جب مذہب اسلام کا کام کیا ہے خواہشات قربان کر دی رات رات پر جاک کے نماز پڑھنا اچھا کھانے پینے کی ساری خواہش کو مٹا دینا سوکھی روکی کھانا کئی کئی دن تک کا فاقہ کرنا درخت کے پتوں کو کھانا یعنی خواہشات مٹا دی غوثی آزم ایک ہی نشا تھا کیسے اسلام زندہ ہو جائے بادشاہوں کے گھر میں تین تین سو تبائف ہیں ناچنے والی کیسے ان کے گھروں سے تبائف کا خاتمہ ہو ان کے گھر میں مصنعہ پیچھے نماز تحجد اور اشراق کا محول پیدا ہو جائے یعنی بڑے بڑے رئیسوں کے گھر میں تین تین سو شراب کے جام کھانکتے تھے ایک ہی نشا تھا اسے آزم کے دماغ میں کیسے ان دنیا داروں کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا رجحان پیدا ہو جائے وہ عالم دین جو لڑائی کرتے تھے سدارت کی کرسی کے لیے مدرسے کا نظام میٹ چکا تھا کیسے ان علماء کے دلم اللہ کا ڈر اور اخلاص پیدا ہو جائے وہ پیران کبار جو خانکہوں کے نام پہ تن پروری کا رجحان پیدا کیا تھا یعنی کھا کھا کر کے تون اوچھا کرنا اور موٹے گتے پہ سونا ان پیران کبار کو کیسے بتایا جائے کہ خانکہ کھانے کی جگہ نہیں ہے خانکہ عیش کی جگہ نہیں ہے خانکہ تو سوکھی روٹی کھا کر نفس کو مارنے کی جگہ ہے وہاں تو سال کے تین سو ساٹھ دن میں پانچ دن جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ان دنوں کے علاوہ اور ایام میں سوکھی غزہ کھا کر سوکھی روٹی کھا کر نفس کو مارنے روح کو روشن کرنے کی جگہ ہے وہاں تو رات کے تین تین سو رکعات نماس نفل پڑھنے کی جگہ ہے خانکہ سال کے تین سو ساٹھ دن روزہ رکھنے کی جگہ ہے خانکہ بادشاہ بھی بادشاہ چھوڑ کر وہاں روح کو روشن کرنے آتے تھے تو ان خانکہوں کو لوگوں نے تن پروری مال و ذر کسکرنے کا ذریعہ اسے بنا لیا تھا یعنی کھانے پینے کا ذریعہ مریدوں کے جے پر کی نظر رہنے لگی تھی وہ کھا کھا کے موٹا ہونے لگے تھے ان کا نفس بھی موٹا ہونے لگے تھا خود نماز قضا کرتے اور مریدوں سے کہتے کہ نماز میں کیا ملے گا اصل تو آنکھ بند کر کے اور سینے پہ تھیان مرشن اونی طرف لگاؤ مرشن تمہیں جنت لے جائیں گے وہ مرشن کا مطلب صرف لوگوں کی جیب پہ نظر رکھ کے کھانا پینا ان کے مال کو لینا انہیں علم سے محروم رکھ کے بندوہ مزدور بنا دینا غوث آزم کی دیماغ میں ایک نشہ تھا کیسے ان تن پروروں کو اللہ کا خوف ان کے دل میں بیٹھایا جائے کیسے بتایا جائے کہ قانقہ میں بادشاہ بھی فقیر بننے آتا ہے وہاں درویش بند میں آتا ہے ایک زاہدانہ زندگی وہ زندگی جو مصطفی دان الرحمت کی زندگی کی وہ تفسیر ہو آقا علی السلام کے گھر میں دو دو مہینے تک جولے میں آگ نہیں سلکتی تھی صرف خجور اور پانی پہ گزر پسر ہوتا تھا سرکار کی وہ سنتیں کہاں زندہ ہوں گی ان سنتوں کو زندہ کرنے کی جگہ ہے وہ خانقہ جن خانقہ ہوں میں بھوکا رہ کر رات رات پر ایک پاک پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن قط میں کر کے بتایا جاتا ہے کہ مدرسوں میں کالہ رسول کی تعلیم ہوتی ہے اور خانقہ ہوں میں کالہ رسول کی تعلیم دی جاتی ہے سرکارِ خوصِ آزم نے خانقہ ہی نظام کو زندہ کیا ترسکہ ہی نظام کو زندگی دے دی بادشاہوں کے گھروں سے تبائیفوں اور شراب کے جام کو باہر نکالا بادشاہوں کے دماغ میں بھی اللہ کا ڈر بٹھایا یعنی ہر طرف اسلام کا غلغلہ ہونے لگا اسلام کو زندگی دے دی غوصِ آزم نے غوصِ آزم نے رات کے نین قرمان کی اللہ کے لیے دن کا سکون قرمان کیا اللہ کے لیے دماغ میں دن کی خدمت کا نشہ جب چھا لیا اور دین ایسا زندہ ہوا کہ غوصِ آزم خل بیان فرماتے ہیں ایک بار میں باہر سے پغداد کی طرف چلا میں نے دیکھا ایک نحیف لاغر دبلہ پتلا شخ زمین پر لیٹا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ عبدالقادر مجھے اٹھاؤ میں نے ان کا ہاتھ تھاما وہ کھڑا ہو گیا ان کے چہرے پہ گوشتے سے بھر گیا ہو توانائی آگئی ہو ترو تازگی آگئی ہو انہوں نے کہا کہ عبدالقادر مجھ کو پہچانا کہ میں کون ہوں غوصِ آزم فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا اس نے کہا میں تمہارے نانا کا دین دین اسلام ہوں لوگوں نے مجھے نحیف اور لاغر دبلہ پتلا بنا دیا تھا لوگوں کی بتعملی میں مجھے جیسے مار ڈالا ہو عبدالقادر تم نے میرا بازو تھام کر مجھے زندہ کر دیا تم نے مجھے زندہ کر دیا عبدالقادر تم نے مجھے تبانائی عطا کر دی عبدالقادر تم نے مجھے سہارہ دے دیا زندہ بات عبدالقادر تم نے میرے بازو کو تھام کر مجھے زندہ کر دیا غوصِ پاک فرماتے ہیں میرا نام تو عبدالقادر کہہ رہا ہے جب میں پغداد کی دامہ مسجد مہنچا میں نے دیکھا لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم و ہی الدین اے دین کے زندہ کرنے والے آپ پر سلام ہو غوث آزم پیدا ہوئے تھے ایران میں ایران کو چھوڑ دیا وہ چلے تھے حل جوتنے کے لئے مگر پہل نے پلٹ کر غوث آزم سے کہ عبدالقادر تم اس کام کے لئے نہیں پیدا ہوئے ہو غوث آزم نے حل چھوڑا اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے تو کیا دیکھا کہ وہاں سے میدانِ عرفات کا صاف صاف منظر نظر آ رہا امی جان سے کہتے ہیں کہ امی جان میں علم حاصل کروں گا امی جان اسی سال کی صحیفہ انہوں نے اپنے بیٹے عبدالقادر کو آخری ودائی دی اور پغداد بھیجا یعنی ماں بھی لا جوا اور بیٹا بھی لا جوا کہ اٹھارہ سال کا جوان علم حاصل کرنے پغداد چلا اس عمر میں ماں کو بیٹے کی حاجت ہوتی ہے بیٹے کی خدمت کی حاجت ہوتی ہے اس عمر میں ایک صحیفہ ماں کو بیٹے کی دلجوئی کی حاجت ہوتی ہے لیکن جب ماں لا جواب ہو تو بیٹا کا لا جواب ہونا تیہ ہوتا ہے جب باپ لا جواب ہو تو اولاد کا لا جواب ہونا تیہ ہوتا ہے یہ تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم چاہے چوری ڈکیتی کرے مگر میرا بیٹا نیک ہو جائے گا ہم چاہے ہزار کھینی اور گھٹکا کھائیں میرا بچہ کھینی اور سکرٹ کو ٹچ ہی کرے گا اگر میری اولاد نیک ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے قدرت کا قانون چلتا ہے دنیا میں ہمارا قانون نہیں چلتا ہے ہمارا قانون وہی ہے کہ میں من کی غلامی کرتا ہوں قدرت کا قانون یہ ہے کہ اپنے وقت پہ موسم بدلتا ہے اپنے وقت پہ رات آتی ہے اپنے وقت پہ دن نکلتا ہے اپنے وقت پہ سرج و چاند نکلتا ہے کائنات کا سارا نظام ایک سسٹم سے چلتا ہے ایسا نہیں دیکھا میں نے کہے کہ لیچی کا پیڑ میں نے لگایا ہو اور اس لیچی کے پیڑ سے عام پھل گیا ہو ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ میں کھیت میں دھان کی کھیتی میں نے کیے وہاں سے مقعی کی فصل پیدا ہو جائے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں نے اپنے کھیت میں میں نے ککڑی اور بیگن کا پودا میں نہیں لگایا اس بیگن کے پودے سے سونا نکل گیا ہو وہی ساری زندگی تمانہ پانچ کے رکھے کہ اللہ چاہے گا تو بیگن میں سونا نکل آئے گا اللہ چاہے گا تو عام کے پیڑ سے سیب پھل جائے گا یہ تمنا ہزار سندگی پر کرے مگر ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ چاہے تو پتھر میں سونا نکال دے اللہ چاہے تو مائک میں خجور نکال دے اللہ چاہے تو سوکھے درخت کو تروں تازہ کر دے لیکن اللہ چاہتا ایسا نہیں ہے اللہ کیا چاہتا ہے کہ دھان کے پودے سے دھان نکلے گہوں کے پودے سے گہوں نکلے عام کے پیڑ سے عام نکلے ہم نے اس کے خلاف زندگی گزارنے شروع کر دی اللہ فرماتا ہے سب بے حسم رب بکر عالی اللذی خلق فسو واللذی قدر فہدہ پاکی بیان کرو رب عالی کی جس نے چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پر رکھا ہے دنیا کا سارا کام سسٹم سے ہوتا ہے جب خوب تیز تھوپ ہوتی ہے تب بارش رحمت کا نزول ہوتا ہے جب لوگ عیش کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ عیش چھین کر لوگوں کی زندگی کا مزہ کڑوا بنا دیتا ہے جب بادشاہت ظلم اس کے عبارت ہو جاتی ہے بادشاہت چھین کر اسے فقیر بنا دیا جاتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے فرصر کے ایام کا جب غلط استعمال ہو اللہ اس کی زندگی کو مسروفیت کی آگ میں جھوک دیتا ہے اور جب عادی مسروفیت کا غلط استعمال کرے اس کے پاہ میں بیڑی ڈال کر اسے گھر میں لاغ دھون کر دیا جاتا ہے جب دنیا میں تباہی اور پربادی کا عام محل پیدا ہو جائے سمندر کے کنارے مصلابی شاہ کر عبادت ہونی چاہیے لیکن جب سمندر کے کنارے زنا کرنے لگے گارڈینمنٹ آدمی کو چاہیے تھا کہ وہاں عبادت اللہ کی کریں اے اللہ آدمی کے حاظ کا لگایا وہاں باغ اتنا سندر ہے تو تیرے ہاتھ کا باغ جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا یعنی یہ باغ ہمیں جنت کی یاد دلائے یہ سمندر کا کنارہ ہمیں اللہ کی قدرت کی یاد دلائے باغ میں زنا کاری سمندر کے کنارے زنا کاری اپریل مہی میں بیہار میں آگ لگتی ہے بدن میں مگر تارجیلنگ میں برف گرتی ہے کشمیر میں برف گرتی ہے تو جب وہاں ہل اشتیشر پہ جہاں برف گرے ہونا یہ چاہیے تھا جب برف گرے وہاں مسلح بچھا کے عبادت و مالک وہاں تو آگ لگ رہی ہے بدن میں اور یہاں پرفیلی ہواوں کا احساس ہو رہا ہے یعنی نعمت بڑھے تو عبادت پڑھنی چاہیے لیکن ان شریع بندانک دنیا میں ہی پیش کیا نعمت بڑھنے لگی شرارت بڑھنے لگی مکان بڑھنے لگا پتماسی بڑھنے لگی پیسے بڑھنے لگے شرارت بڑھنے لگی یہ شرارت اس قدر بڑھی کہ ہر اسٹیشن پہ زنا کارٹ منڈوں میں زنا تارچلنگ میں زنا مہان نگروں میں زنا سمندر کے کنارے زنا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب اللہ کی خوبصورت دنیا کو لوگ زنا سے بھر دیں شراب سے بھر دیں چھوٹ سے بھر دیں پھر کیا ہونا تھا اللہ کی خوبصورت دنیا اسی لیے تھی تاکہ لوگ شرارت کریں ایک طرف ڈیزرٹ ہے کہیں رینکستان کہیں ماؤنٹین کہیں صورت جو چاند کی بہار ہیں کہیں خوبصورت درختوں کی تتار ہیں کہیں بازار کی رنگینیاں کہیں تالاب کہیں ندی کہیں نالا یہ خوبصورت دنیا اللہ کی کہیں دھان کے کھیتوں کی ہریالی کہیں سروں کے درف کی لمبائی یعنی جیس درف کا اٹھا کے دیکھیں یہ دنیا ایک معرفت کی خوراہ مجھے دیتی ہے اب دنیا ہمیں اللہ کی اللہ کا پتہ دیتی ہے ہونا ہی چاہیے تھا میں جب درخت کے پھلوں کو دیکھوں خدا کو یاد کروں میں جب دھان کے کھیت کی ہریالی دیکھوں خدا کو یاد کروں جب میں سامنے روٹی دیکھوں خدا کو یاد کروں تب دست روٹی کھا کے میں پچھا لوں اور بھوک لگ جائے اس طاقت پر میں خدا کا شکر ادا کروں لوگ ایک روٹی کھا کے پچھا نہیں پاتے ہیں اور میں دست روٹی کھا کے میں نہیں پچھا لیا ہے اپنے رنگ پہ اپنی زبان پہ اپنی اولاد کے حسن پہ اپنے تامات کی ملازمت پہ اپنے بیٹی کی نوکری پہ یعنی جو جو نعمت میں لیں عبادت بڑھنی چاہیے جب دنیا میں موبائل آیا آدمی ایک سیکنڈ میں امریکہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے اسے تو سجدہ پڑھا دینا چاہیے جب آدمی کے گھر میں کمپیوٹر آ گیا جہاں ایک ہزار آدمی کام کرتا تو ایک آدمی وہ کام کر رہا ہے اسے تو عبادت پڑھا دینی چاہیے جب فیکٹری میں جب روزانہ کرونا کا پروڈیکشن ہونے لگا تو جہاں پہلے لوگ دس سال کھیتی کر کے اتنا نہ اپ جاتے تھے آج ایک مہینے میں ویسا ہو رہا ہے اسے اور عبادت کرنی چاہیے لیکن کمپیوٹر آ گیا شرارت بڑھ گئی موبائل آ گیا بدکاری بڑھ گئی مکانات بن گئے شرارت بڑھ گئی تو ہونا تو وہی تھا جو کچھ ہوا ہے اللہ نے ایک چھوٹا سا عذاب دیا تھا یعنی بخار کو نزلہ زخان کو کورونا کی شکل دے کر امریکہ کے ائرپورٹ پہ جانور کے آواز آنے لگی یعنی وہاں بھی تعلی لگ گیا وہاں بھی سننا ٹچھا گیا امریکہ کے خرور کو اللہ نے توڑ دیا چائنہ کے کمنڈ کو اللہ نے توڑ دیا دس دس مہینے سائنزدانوں نے اپنا سر پٹک کے رہ کے بتا دیا جو کہتا تھا کہ آج کوئی سامان لاؤ اس کی نقل میں گل دے دوں گا جو کہتا تھا ٹکنولوجی کا میں پادشاہ ہوں کوئی بیماری آج آئے تو گھنٹے کے بعد میرے پاس اس کی دوائی ہے دس مہینے گزر گئے امریکہ کے سائنزدانوں کو جب تک اللہ نے رولا نہیں دیا اس کی پیچارگی اس کی پیسخارگی اسے تھگنا اور پونا نہیں کر دیا جب تک کہ دنیا رو نہیں گئی ساری دنیا طلب کے نہیں رہ گئی کہاں گیا چائنہ کا گھمڈ کہاں گیا امریکہ کا گھمڈ آج بھی دوائی آئی ہے ویکسین آگئی ہے لیکن اس کے پاوجود کہا جا رہا ہے کہ ویکسین ضرور لے لیں اس کے پاوجود بھی ماسک پہن کے رکھیں ہاتھ دھوتے رہیں ڈسٹینس بنا کے رکھیں اس کا بھی نہیں ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ دوائی کے ساتھ ساتھ کڑائی بھی ہونے چاہیے یعنی ڈسٹینس بنا رہے ماسک پہنے رہے ہاتھ برابر لگاتار دھوتے رہے دوائی تھی پہنانے کے لئے ہے اب تک حقیقت میں دوائی ہم سے اس دوائی کی ایجاد نہیں ہو پائی اے امریکہ جو ایک غمن تھا کہ دو منت کے بعد دوائی میں لاکھے دی دوں گا چائنہ کو خرور تھا کہ دنیا کا کوئی سیمپل لاوس کی نقل میرے پاس موجود ہے لیکن آج چائنہ کا خرور توڑ کر امریکہ کے سانتانوں کو ٹھگنا بنا کے اللہ نے بتا دیا کہ تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے وقی ہوتا ہے جو منظور ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت پیغامِ اسلام مذہبِ اسلام فائزانِ اولیاء کونفرنس اللہ رب ہونی صدقے بندوں کو بخال دیا کہ بندہ ہو بندہ بن کے رہنا خدا بننے کی کوشش مت کرنا بندہ ہو بندہ بن کے رہنا بندہ وہی اچھا لگتا ہے جو اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیتا ہے بندہ وہی اچھا لگتا ہے جو اپنے رب کے سامنے اپنے عجز کا اطراف کر لیتا ہے کہ میں آجیز ہوں میں محتاج ہوں الہی تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں تو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں تو معبود ہے میں عبد ہوں تو غنی ہے میں فقیر ہوں تو اختیار والا ہے میں محتاج ہوں اللہ یہی چاہتا ہے اللہ رب العزت اللہ فرشتوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے اللہ کے فرشتے نوری مخلوق وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں یا سیب سن طرح میں کھاتا ہوں یا دودھ میں پیتا ہوں یہ ساری بہاروں کے استعمال میں کرتا ہوں اللہ کھانے پینے سے پاک ہے اللہ نے ہماری طبیعت جو جو چیزیں چاہتی ہے طبیعت کے مطابق اللہ نے سامان کو پیدا کی ہے جب میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہوں تو ماں کا خون پیتا ہوں جب میں ماں کی گود میں آتا ہوں تو ماں کا خون جگر دودھ پیتا ہوں دو سال کے بعد جب دودھ حرام ہو جائے تو اللہ نے ہمیں گائے کا بھینس کا دودھ عطا فرمایا ہمارے لئے دودھ ہیں ہمارے لئے سبزیاں ہیں ہمارے لئے فروڈز ہیں ایک انار ہی کافی تھا لیکن اللہ نے انار کے ساتھ سیب دیا ہے اللہ نے ناش پاتی دیا ہے اللہ نے جامن دیا ہے اللہ نے پہر دیا ہے اللہ نے امرود دیا ہے یہ امرود ہی کافی تھا سنترہ ہی کافی تھا لیکن سیزنل فروڈ اللہ نے عام دیا ہے جامون دیا ہے یہ سارے سارے پھل تمہارے لیے اور صرف جامون اٹھ کٹھل ہی نہیں دیا اللہ نے ڈرائی فروٹس بھی دیئے ہیں یہ کاجو تمہارے لیے یہ کشمش تمہارے لیے یہ اخروڑ تمہارے لیے یہ منقع تمہارے لیے یہ خجور تمہارے لیے یہ خجور اللہ اللہ کا فرشتہ نہیں کہتا اللہ کا بندہ کہتا ہے یہ خجور ہمارے لیے ہے یہ دودھ ہمارے لیے ہے ایک سبزی آلو ہی کافی تھا لیکن آلو بھی کھاؤ گو بھی کھاؤ ایک گو بھی کافی تھی لیکن یہ بندہ گو بھی ہے یہ پھول گو بھی ہے اسے کھاؤ ایک دال مسور کی کافی تھی لیکن یہ ارہر کی دال یہ مسور کی دال یہ چنہ کی دال یہ فلاو دال دال کی ہزاروں قسم ہے تمہارے لیے تاکہ کبھی تم مٹر کھاؤ کبھی تم سبزیاں کھاؤ کبھی آلو کھاؤ کبھی قطو کھاؤ کبھی سیم کھاؤ کبھی بیگر کھاؤ کبھی کھیرا کھاؤ کبھی کاجر کھاؤ کبھی مونی کھاؤ یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے ایک دھان ہی کافی تھا لیکن یہ دھان ہے اس دھان میں باسمتی ہے اس دھان میں فلا دھان ہے یہ ہمارے لیے ہیں ایک یہ ہو کافی ہے یہ ہو کہ آٹی کی روٹیاں کافی تھی لیکن یہ روٹی ہے اسی آٹے سے یہ برگر ہے اسی آٹے سے یہ چومین ہے اسی آٹے سے یہ پراتھا ہے اسی آتے سے یہ فلا آئیٹم ہے یعنی ایک کے ہن سے ہزار آئیٹم بن گئے یعنی بیکری کا ہزار سامان ہے یہ سب تمہارے لیے تاکہ کہ ہوں تم کھاؤ لیچی تم کھاؤ سیف انار تم کھاؤ ملکہ خجور تم کھاؤ تو تو تم پیو اس سے صحت مند رہو تو صحت مند رہنے گلک گوشت چاہیے تو گائے سے گائے کا دور پی لیں اپھینس کا گوشت کھالے بکرے کا گوشت کھالے مرگی کا گوشت کھالے سمندر سے کہنے بھی مکال اور سمندر کا گوشت مچھلی بھی کھالے ایک گوشت ہی کافی تا مر اللہ نے ایک ٹائب کا گوشت نہیں دیا یہ بٹے کا گوشت ہے یہ کبوتر کا گوشت ہے یہ مرگ کا گوشت ہے یہ سہاب بڑے کا گوشت ہے یہ چکن ہے یہ بٹن ہے یہ بیف ہے یعنی الگ الگ چیزیں اللہ نے میرے لیے پیدا کیی تھا کہ میرا بندہ گوشت بھی کھائے دودھ بھی کھائے مچھلی بھی کھائے سبزیاں بھی کھائے یہ سب نعمتیں تمہارے لیے اور تمہارا صرف ایک کام ہے اللہ کی ضمیر کو گناہ سے مت بھرنا یہاں سر اطلاع کے مت چلنا گھمن اور غرور مت کرنا یہاں جانور بزکر مت رہنا یہاں سر اطلاع کے مت چلنا ساری نعمت تمہارے لیے اور تمہاری پیشانی کا سجدہ ہمارے لیے ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا صرف مکان کی تعمیر کے لیے ہی پیدا کیا ہے یہ مکان ہے اس لیے تاکہ سردی اور گرمی میں تم سر چھپا سکو یہ ساپ یہ گاڑیاں ہیں اس لیے تاکہ ایک منزل سے دوسری منزل جا سکو یہ نعمت تمہارے لیے ہے زندہ رہنے کے لیے تاکہ زندہ رہو یہ کھانا اسی لیے ہے تاکہ کھا کے زندہ رہ سکو یہ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ اپنا سطر دھاپ سکو زندہ رہنے کا مقصد صرف کھانا ہی نہیں سے کپڑا پہننا ہی نہیں سے مکان بنانا نہیں مکان اس لیے ہے تاکہ میں سر چھپا سکو کپڑا اسی لیے ہے کہ بدن دھاب سکو کھانا اس لیے کہ تاکہ میں کھا سکو لیکن آج لوگوں نے کھانا ہی زندگی کا مقصد بنا لیا کپڑا ہی زندگی کا مقصد بنا لیا مکان کی تعمیر کا مقابلہ یہ زندگی کا مقصد بنا لیا وہ مکان جو زلزلے میں گر جاتا ہے وہ مکان جو سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے وہ مکان جو پسیدہ اور پرانہ ہو جاتا ہے اسی مکان کی تعمیر لوگوں نے زندگی کا سب سے بڑا پلان بنا لیا یعنی دس سال کی محنتیں ایک مکان کی تیوار میں جھوک دیا ایک پختہ مکان بنانے میں جھوک دیا قیمتی زندگی جب کھانے کے مقابلے کی نظر ہو جائے تو حضور کہتے ہیں تائیس عبد الدرہم تائیس عبد الدینار تائیس عبد الخمیسہ حضور کہتے ہیں تباہ ہو گیا کپڑے کا غلام تباہ ہو گیا پیٹ کا غلام تباہ ہو گیا درہم و دینار کا غلام یعنی جب سے دنیا کے بندوں نے مکان کا مقابلہ کاری کا مقابلہ شروع کیا اللہ نے دنیا کے لطف کو چھین کر لوگوں کا چینہ اس کے لیے تلخ بنا دیا یہ لاکڈاؤن لگا لوگوں کو کاربار پہ بڑا ناس تھا کہ میں جو چاہوں گا سو ہو جائے گا آج یہاں کل وہاں پرسو وہاں پچاس کروڑ کی لاکھیں صفح کی تعمیر ہوئی ایک اپریل سے کارخانہ چالو ہو جائے گا ایک شخص نے پچاسی کروڑ پہ گورنمنٹ سے قرض لیا لیا کارخانے کی تعمیر کی ایک اپریل سے سٹارٹنگ ہوگی چوپیس مارچے سے لاکڈاؤن لگ گیا یعنی سوچا تھا کہ ایک مہینے کا ٹکٹ میرے پاس موجود ہے مجھ جیسے چھوٹے خطیب کے پاس بھی رمضان سے شروع ہونے سے پہلے تک فلائٹ کا ٹکٹ ٹرین کا ٹکٹ وہ سارا شیڈون مرتبتہ اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ادھوک پتی وہاں لوگ آج یہاں سے فرانس جانا ہے کل وہاں سے جرمنی جانا ہے پرسو وہاں سے تھائیلینڈ جانا ہے پرسو وہاں سے انڈونیشیا جانا ہے یہ سارے ٹکٹ ادھو رے پڑ گئے فیکٹی کے دروازے پہ تالہ لگ گیا ریلوے اسٹیشن پہ کتا ناچنے لگا ائرپورٹ پہ بھی انہوں تو ہو گیا فیکٹی میں تالہ لگ گیا لوگوں کے پاس بھی بال بچے کو دینے کا ٹائم نہیں تھا آج وہ اپنے گھر میں چار مہینے سے پاو میں پیڑیاں پہن کے گھر میں رہ گیا لوگ مسجدوں کو فیران کیا تھا لوگوں کے گھروں کو جیل بنا دیا گیا اپنے گھر میں جیل خانے میں بند ہو گئے تاکہ دنیا کے لوگ جان لیں کہ ہم نے زندگی کا مقصد فیکٹی زندگی کا مقصد مکان دکان زندگی کا مقصد صرف صفر کو بنا لیا تھا تاکہ بندوں کو میں پتا دو جینے کا مقصد وہ نہیں ہے جس میں تم لگا ہوا ہے یہ تنہائی کا احسان لوگ ٹان میں بے سہارگی کا احسان کاروبار بند ہے سامان خرید نہیں سکتے ہیں یہ بندوں کو جگانے کے لیے تھا تاکہ اپنے مقصد کی طرح لوٹ کے آ جاؤ عبادت تیرا مقصد ہے اللہ کربون عزت کی رضا حاصل کرنا تیرا مقصد ہے جنت تیری منزل ہے اس دنیا کو جنت مت بنانا اس امارت کی قاتل تیاری کر جہاں پانچ سو سال تک کی مسافت کے برابر تیرے لیے سونے چاندی کی عید سے بنا ہوا گھر ہوگا جہاں جنت شراب کی نہرے ہوں گی جہاں دودھ کی نہرے ہوں گی ستر ستر پی میں تیرے نکام آئیں گی اس جنت کے شوق میں جی اس دنیا کو قید خانا سمجھ اس سے آزاد ہو کر اس جنت کی طرف کر جب میں نے دنیا کو دائمی ٹھکانا سمجھا تو اللہ نے ہمیں ایک جھٹکا دیا اس دنیا کو قید خانا بنا دیا تاکہ تو خواب سے بیتار ہو جا تاکہ تو جاک جا پھر جنت کی طلب شروع کر تو جنت وہاں ملے گی سچی خوشی اللہ یہاں عطا کریں یہ اللہ ہمیں بہت کچھ سکھا گیا ہے یہ کرونا کال ہمیں بہت کچھ سکھا گیا ہے کرونا ہے یا نہیں وہ تو اللہ کو معلوم ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے البتہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ کرونا ہماری آنکھ کھولنے کے لیے آیا ہے جو لوگ آج بھی اس قدر قدر دہشت میں پڑ گئے ان لوگوں کو ہم کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہے آج ہے کہ ماسک پہننا چاکہ دوسروں کی ساس کے ذریعے سے جراسیم کورونا کے میرے اندر داخل نہ ہو جائے اس لئے ناک موڑ ڈھک کے رکھیں ماسک پہن کے رکھیں پسٹنسیم بنا کے رکھیں تاکہ اس کی بیماری آپ میں منتقل نہ ہو جائے ابھی اس قدر فہشت زدہ ہو گیا کہ تنہائی میں گھر میں بیٹھا ہے ماسک پہنے ہوا ہے تنہائی میں ماسک پہنے کی کیا ضرورت ہے ماسک ہے جہاں بھیل بھار کی جگہ ہو وہاں ماسک پہن کے رکھیں تاکہ ان کی ساس کے راستے سے بیماری آپ میں منتقل نہ ہو جائے اگر وہ کرونا پوزیٹیب ہے میں تنہائی میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے پھر وہاں ماسک پہنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اس قدر کبرہ ہٹ پیدا ہو گئی ہے اب تنہائی میں بھی ماسک پہن کے ہے ماسک سے ایسا در ہو گیا دنیا کو در لگ گیا کہ اب وہ صاحب بار بار سینی ٹائز ہاتھ کو کر رہا ہے بار بار ہاتھ کو دھو رہا ہے کون ہاتھ کو بار بار دھو رہا ہے وہی کل میں بار بار ہاتھ کو دھوتا تھا وہ میرا مزاق میں اڑاتا تھا کل وہ میرا مزاق اڑاتا تھا میں ائرپورٹ پہ ہاتھ دھوتا تھا میں ہاتھ دھو رہا ہوں اس کے بعد چہرہ دھو رہا ہوں ناک میں پانی ڈال رہا ہوں میں کلی کر رہا ہوں میں ہاتھ کونی سمید ہو رہا ہوں میں پاؤں دھو رہا ہوں تو کہتا تھا Don't waste water water is life پانی کو برباد مت کرے جل ہی جیون ہے پانی زندگی ہے یہ کیا کرتے صاحب آپ وضوح کر رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں مو دھو رہے ہیں مو میں پانی ڈال رہے ہیں پاؤں دھو رہے ہیں میں کہتا تھا میں اپنے رب کی عبادت کرنے جا رہا ہوں جس رب نے مجھے پانی دیا ہے اسی رب کے نام پہ میں پانی خرج کر رہا ہوں وہ اقصر عبادت جو زندگی کا مقصد ہے لیکن وہ کہتے تھے پانی ویشٹ کر رہا ہے ریل میں ڈبے کے بیشن میں میں وضو کرتا تھا ہاتھ دھوتا تھا وہ کہتے تھے یہ پانی برباد کرتا ہے یہ مسلمان یہ پانی ویشٹ کر رہا ہے میں کہتا تھا میں وضو کر رہا ہوں لیکن کہتا تھا پانی ویشٹ کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کل میرا وضو تو میں پانی کا ویسٹیج نظر آتا تھا لیکن آج تم کہتا ہے کہ دس بار ہاتھ دھویا کریں بیس بار ہاتھ دھویا کریں کیا مطلب ہاتھ کے راستے سے بیماری اندر داخل ہوتی ہے تا بار بار دھوتے جراسیم دھولتا رہے ناک کے راستے سے بیماری داخل ہوتی ہے ناک کو سافتران ڈھک کے رکھیں تاکہ اندر بیماری نہ جائے اگر بیماری چلی گئی ہو تو دھو دے تاکہ جراسیم باہر آ جائے مو کو دھوتے رہے تاکہ جو بیماری اندر اٹک گئی وہ کلی کر کے باہر نکل جائے وہ جراسی تو جو کام آج امریکہ کے دانشوروں نے اس کورونا کال میں لوگوں کو بتایا ہے کہ ہاتھ دھوتے رہے ناک کو ساف کرتے رہے ان راستوں سے بیماری اندر داخل ہوتی ہے یعنی جہاں دنیا کے ویگیانکوں کی نظر آج گئی ہے وہاں مصطفیٰ کی نظر چودہ سفال پہلے گئی ہے آقا علیہ السلام نے کہا نماز سے پنجگانا پانا فرض ہے اس کے عدا کرنے کے لئے وضو کرنا فرض ہے وضو میں ہاتھ دھونا ہے وضو میں ناک میں پانوی ڈالنا ہے وضو میں کلی کرنا ہے وضو میں فیس کو دھونا ہے وضو میں ہاتھ دھونا ہے یعنی جو جو پارٹس کھولے رہتے ہیں ان پارٹس کو وضو میں دھونا ہے تاکہ اعزاد چمکیں بھی نماز کے لئے تیار بھی ہو جائے اور ان راستوں سے پیماری جو اندر تاخل ہوتی ہے ان راستوں کے لئے وضو ایک محافظ ہو جائے وضو پروٹیکٹر ہو جائے وضو اس کے سرکشہ کرنے والا ہو جائے وضو رکشک ہو جائے تو جو مصطفیٰ نے کہا تھا کل دوسروں نے مزاق اڑانا شروع کیا لیکن اس سائنٹیفک ترقی کے زمانے میں لوٹ کر دنیا اسی طبیب کے پاس آ رہی ہے کہ آزدوائی نہیں ہے اس سے بچنا ہے تو وہی کام کرنا ہوگا جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے وہی کام کرنا ہوگا جو مصطفیٰ نے کہا ہے آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں بہت دھم ہے کہ چاہے دنیا ترقی کی جس چوپی پہ پہنچ جائے وہاں سے واپس ہو کر اسی مرکز انشاءت پہ نظر دولانی پڑے گی پیغمبر آزم کی تعلیمات کی اہمیت اس لوگ ڈاؤن اور سکورونا کال میں اور مزید اجاگر ہو گئی ہے آج ہمارے بازو میں ایک ہندو کا گھر تھا اس نے کیا کہا کہ ہمارے محلے کے لوگوں سے کہ آج جب ہم لوگ ڈاؤن نہیں لگاتے کرونا کا حلہ شروع ہو گیا تک فروری مہینے سے اور لوگ ڈاؤن لگا ہے چوبیس مار چکو مگر حلہ شروع ہو گیا تھا ائرپورٹ پہ ہاتھ دھوتے رہے یہ ساری ہدایت جاری ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ آج یہ کہتے ہیں ہاتھ دھوتے رہے مسلمان تو شروع سے ہی وضو کر کے ہاتھ دھو رہا ہے یہ ہاتھ دھو رہا ہے یعنی جس ہاتھ دھونے کی فقالت آج ویکیانک کر رہے ہیں وہ ہاتھ دھونا اسلام میں کمپلسوری دیر ہزار سال پہلے سے قرار دیا گیا ہے تاکہ مسلمان جنتی بھی ہو جائے اور مسلمان خطرناک بیماری سے بھی بچ جائے مسلمان خطرناک بیماری سے بھی بچ جائے مگر یہ ہماری ویڈم منع ہے کہ ہم نے اسلام کی کہانی تو سن لی لیکن جس لوگ ڈاؤن میں نماز سارے بچوں مرد اور عورت کو پڑھنا چاہیے ہم نے نماز سبق نہیں سیکھا ہم نے لوگ ڈاؤن کو پپ اپنے پکنک منا لیا لوگ ڈاؤن میں ستی وارسف چلانا لوگ ڈاؤن میں صرف گوشت مچھ نہیں کھانا لوگ ڈاؤن میں پیٹ پیٹ کر کپازیاں کرنا ہم نے اس لوگ ڈاؤن سے کچھ نہیں سیکھا ہونا ہی چاہیے تھا اس لوگ ڈاؤن میں فرصت ملی ہے آج تک ایک ختم قرآن نہیں کیے تھے کم سے کم ایک ختم قرآن کر لیتے روزانہ ایک ہزار درور پڑھ لیتے روزانہ ایک ہزار بر کلمہ شریف پڑھ لیتے اس لاؤن میں کام نہیں ہے ایفیکٹی اور دکان بند ہے کم سے کم تحجد پڑھ لیا ہوتے عشراق پڑھ لیا ہوتے قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں کسی عالم کیوں کہ کپکی خدمت لے کر قرآن اچھا سے پڑھ لیتے لوگوں نے بہت کچھ سمجھا بہت سے لوگوں نے کئی کئی لاکھ درور کا زخیرہ جمع کیا ایک انجنینی کالج کا طالب علم انہوں نے دھائی مہینے میں پورا قرآن کریم عفض کر لیا اس کو کالج بند تھا یعنی مختصر مٹھی بھر لوگوں نے لاکڈاؤن کا صحیح استعمال کیا نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے اس لاکڈاؤن کا صحیح استعمال کیا اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے جو چھوٹے عذاب سے نہیں سملتا اسے پڑے عذاب میں ڈالا جاتا ہے یہ کورونا چھوٹا سا عذاب تھا تاکہ دنیا سمھل جائے دنیا کی گورنمنٹ سمھل جائے دنیا کے ویکانک سمھل جائے وہ کبھی مدرسے کے خلاف نہ بولیں مسجد کے خلاف نہ بولیں علماء کے خلاف نہیں بولیں یعنی وہ چائنہ جو مدرسے کے خلاف پلان بنا چکا تھا یہ کورونا کالو سے یاد دلا دیا خبردار مدرسے کے خلاف نہ بولنا انجنیرنگ کالیج اپنی جگہ مدرسے کا مہت و اپنی جگہ ہے انجنیرنگ کالیج میں لوگ پیسہ کمانے کا ہنر سیکھتے ہیں اور مدرسوں میں انسان بننے کا ہنر سیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں پیسہ تو آ گیا مگر انسان نظر نہیں آتا انسان ہے وہ جس کی سبان سے دوسروں کو لا پہنچے جس کے ہاتھ سے دوسروں کو لا پہنچے جس کے پہوں سے دوسروں کو لا پہنچے جس کے پلان سے دوسروں کو لاب پہنچے یعنی تابیش اموں کی ایس ون ویس پرفیٹیبل فار ادر تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے لاب پہنچاتا ہو اپنے پلان سے اپنے علم سے اپنے پیشے سے اپنے ہاتھ پاؤں سے وہی آدمی اچھا ہے لیکن ہم نے آت پلان جنہی کا مقصد کیا بنایا جو جتنا زیادہ دوسروں کی حیبت کریں دوسروں کو کسٹ میں ڈالیں دوسروں کو جھوٹے کیس میں پھسا دیں جھوٹے مقدمہ میں ڈال دیں دوسروں کو جیل میں ڈال دیں دوسروں کو تکلیف دیں پڑوسی کو تکلیف پہنچائیں دوسروں کے حسد کریں دوسروں سے جلن کریں یعنی ہم انسان دولت مند ہو گئے انسان نہیں ہو پائے جبکہ حضور نے کہا تھا لا تحاسدو ولا تباغذو ولا تناجشو ولا تدابرو ولا یبعبادکم الا بے عبادی کونو عباد اللہ اخوانا المسلمو اخو المسلم لا یظلمو لا یخذلو لا یاکرو التقویٰ ہونا ویشیرو الہ صدر ہی صلاح سے میرا حضور نے کہا تھا اے مومن آپس میں حسد مت کرنا ایک دوسرے سے پفض مت رکھنا ایک دوسرے کی مخالفت پہ ایک دوسرے کو مت اکسانا ایک دوسرے کی جنے مت کاٹنا ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑنا ایک دوسرے کو دیکھ کے مت چڑھنا بھائی بھائی بھر کے رہنا بھائی بھائی بھر کے رہنا کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑنا حضور نے کہا تھا ایک کامیاب زندگی گزارنے کا فورمولا یہی ہے یا ما شراب من اسلمہ پہ لیسانے ولم یفتن ایمان علا قلبی لا توزو المسلمین ولا تو ایروہ ولا تتبعو عوراتہم فا انہو من تتبعا فی عورت اقیل مسلم تتبع اللہ عورتہم ومن یا تتبع اللہ عورتہم یا فتا ہو ولا فی جوفرہ علی حضور کہتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف مت دینا ان کو تنز مت کرنا ان کو حقیر مت سمجھنا ان کے پیشے مت پڑنا ان کے چھپے ہوئے ایڈ کی ٹوہ میں مت رہنا یعنی کھڑکی سے چھانک کے اندر مت دیکھنا کسی کے دیبار میں کان لگا کر اندر کی بات مت سننا کسی کے عیب کے پیشے مت پڑنا آج جن چیزوں کو کر کے ہم نے پلوسی کو دشمن بنا لیا رشتہ دار کو دشمن بنا لیا ہمیں تنہائی کا احساس ہو رہا ہم سمات میں جانور کی طرح رہ رہے میرا کوئی ہمدرد نہیں کوئی حمل ویشن نہیں کوئی شب چندک نہیں صرف اسی لیے دوسروں کے مکان سے چھو چھو کر دوسروں کے گاڑی سے جلن کرتے ہوئے دوسروں کی پڑتی آمدنی کو دیکھ کر حسد کرتے ہوئے دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے تھے کسی کا ان سپاہوہ ایپ کو ہائی لائٹ کرنا اسے سمات میں سلیل کرنا اس کا نام پیگاڑ کے بولنا ان کا باپ مزدور تھا عربی پیسہ والا ہو گیا اسے تنز کرنا کل کوئی گنہگار تھا توبہ کر کے نیک بنا یہ تنز کرنا نو سو چوہا کھا کے بلی حج کو چلی یعنی وہ سارا کام جو انسان کا نہیں تھا وہ سارا کام ہم نے شیطانوں کا کام ہم نے سیکھ لیا حضور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیب مت دیں ان کے پیچھے مت پڑ اس لئے کہ جو کسی مسلمان بھائی کے پیچھے پڑتا ہے اللہ رب العزب اسے سلیل اور رسوہ کر دیتا ہے وہ اپنے گھر میں کیونہ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں کیونہ رہے ہیں اللہ اسے سلیل اور رسوہ کر دے گا تو حضور نے مجھے کہا تھا دوسروں کے عیب جوئی مت کرنا دوسروں کے دوسروں کے پیچھے مت پڑنا دوسروں کے چھپے ہوئے عیب کو مت ادھڑنا اللہ تمہارا پھانڈا پھار ڈالے گا اللہ تمہیں رسوہ کر دے گا اللہ تمہیں گھر میں سلیل رسوہ کر دے گا اولاد کے سامنے رسوہ کرے گا بچوں کے سامنے زلیل کرے گا سمان میں زلیل کرے گا مصطفیٰ فرماتے ہیں المومنوں للمومنے کل بنیان یشد و بعد ہو بعد ایک مومن مومن کے لئے ایک عمارت کی لگی ہوئی عیٹ کے سمان ہے ہر عیٹ دوسرے کو مضبوطی دیتی ہے اسی طرح سمان میں ایسا بن جانا کہ تم کو مل کر کے مسلمان کی ایک مسلمان سماج کی امارت بن جائے اور ہر آدمی ایک دوسرے کو اپنے سے مضبوطی عطا کرے آقاری سے فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومنے کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرو جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہو حضور نے کہا تھا کہ لا تدخلون الجنت حتی تم میں ہو جنت میں نہیں جاؤ جب تک کہ مسلمان نہ بن جاؤ وَلَا تُو مِنُو حَتَّى تَحَا بُو مسلمان نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو آج دشمنی نے میری کمر توڑ دی آج دشمنی نے مجھے کھوکلا کر دیا آج دوستی نام کی کوئی چیز نہیں رشتہ داری میں دشمنی پڑوسی میں دشمنی ایک مسجر میں محسن اور امام ہے اس میں دشمنی ایک مدرسے میں چار ٹیچر ہے اس میں دشمنی ایک آفیس میں پانچ لوگ ہیں اس میں دشمنی سمان میں سو لوگ ہیں اس میں دشمنی کہیں خاندان کے نام پہ جنگ کہیں زبان کے نام پہ جنگ کہیں برادری کے نام پہ جنگ کہیں منصوری نداف اور انصاری کے نام پہ جنگ کہیں شیخ اور پیٹھان کے نام پہ جنگ کہیں زبان کے نام پہ جنگ کہیں اسٹیٹ کے نام پہ جنگ یہ بیہاری ہے مہتر پردیس کے رہنے والا ہو یہ گجراتی ہے مہاراجستان کے رہنے والا ہو یعنی ہمارے زبان ہماری پہچان کے لیے تھی برہم نے اسے نفرت کا ایشو بنا لیا یا اسٹیٹ یہ ہماری پہچان کا ایک ذریعہ تھی برہم نے اسے خرور کا ایشو بنا لیا ہم خاندان ایک دوسرے کی پہچان کا ذریعہ تھا مگر ہم نے اسے ایک کھمنٹ کا ذریعہ بنا لیا کہ ہم شیخ ہیں وہ پیٹان ہیں ہم نداف ہیں وہ جولہا ہے ہم منصوری ہیں وہ فقیر ہیں یہ پہچان کے لیے تھی کہ یا اس کا بیٹا ہے وہ اس کا بیٹا ہے وہ اس محلے کے رہنے والا ہے تاکہ آپ اس میں انٹرٹیکشن قائم رہے اور ہم نے اس کو کھمن کا ذریعہ بنا لیا کہ ہم اس سے بڑے ہیں